بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ایو ریون آج جو شورٹ سٹوری ہم ڈسکس کرنے جا رہے that's from پاکستانی لیٹریچر ما بائزے بلنسا حمید اللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیکسٹ کو یہاں تک کور کر لیا تھا سو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم جو اس سے اگلا ٹیکسٹ ہے جس کے اگلے لائنز ہے ٹیکسٹ کے وہ ڈسکس کرتے ہیں اگلے لائنز میں اگر ہم اردو ٹرانسلیشن دیکھیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کا پوتا اس کا تذکرہ کرتا وہ بغیر دانتوں کے موہ میں سانس لے کر سک لیتی جیسے کوئی میٹی چھی سانس لے رہی ہو اور اپنی ٹھیڑی پیٹ کے باوجود سیدھا بیٹنے کی کوشش کی کیونکہ آخر وہ ماں تھی اس نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا تھا اسے اپنی بریس سے وہ دودھ پلایا تھا یہاں پہ جو ماں کے سیکریفائسز ہے اگین اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماں چاہے جو بھی کنڈیشن ہونا وہ جو ہے اپنے بیٹے کا جو ہے کیئر کرتی ہے یہاں پہ مینشن ہے ہر کراک بیک اپنی ٹھیڑی پیٹ کے باوجود سیدھا بیٹنے کی کوشش کی جسٹ فور ہوم فور ہر سن یہاں پہ اگر ہم اس کا تیم کی بات کریں تو سیکریفائسز اف مادر اس کا ایک مین تیم بنتا ہے یہاں سے ہر اگلے لئے مجھے لئے like but already they had reached the city she could tell this by the greyness of the atmosphere and the felt that lay everywhere and as she looked up at the wall grainy buildings and watched the busy whistling city traffic the world woman grew afraid she became conscious of the cursedness of her homespun sorry لیکن وہ پہلے ہی شہر پہنچ چکے تھے اب اس کو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جتنا ٹیکسٹ ہم نے کور کیا ہے اس کو سمجھیں کیونکہ یہ پورا ٹیکسٹ ہے ہم لائک اس کی ترانسلیشن کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پچھلی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئے گی تب ہی آپ کو یہ نیکسٹ جو پیرگرافز ہم ڈسکس کریں گے اس کی سمجھ آئے گی تو یہاں پہ ان نائنز کا مطلب یہ ہے لیکن لائک لیکن وہ پہلے ہی شہر پہنچ چکے تھے وہ ماحول کی سرمائی پن اور ہر طرف پہلی غلازت سے یہ بتا سکتی تھی اور جیسے اس نے دیوار گندی امارتوں کو دیکھا اور شہر کے مصروف ٹریفک کو دیکھا بڑی عورت خوفزدہ ہوگی بڑی عورت سے مراد وہ ماہ وہ جو تھی خوفزدہ ہوگی وہ اپنی ہوم اسپن ساری کے کردرے پن اس کے بچ جانے والے پان کے چند داغدار دانتوں کی سیائی اور عمر اور گٹیا کے ساتھ جکی ہوئی اپنی شکل کی بچ صورتی سے ہوش میں آگئی اب ان لائنز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماہ کدھر موف کر رہی تھی کہاں جا رہی تھی اپنے بیٹے سے ملنے اور اس کا بیٹا کہاں ہے ایک سٹی میں ہے تو اب یہ سٹی جہاں تک لگتا ہے مینز لائک کراچی کو جو ہے منشن کیا گیا ہے کہ وہاں جب یہ پہنچتی ہے تو وہاں لائک ایک بڑی عمارتیں ہیں اور گندی عمارتوں کو دیکھا اور شہر کی مصروف ٹریپک کو دیکھا لائک کراچی میں ٹریپک بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح جو پان وغیرہ ہے لوگوں کے جو دانت وغیرہ ہے جو پان وغیرہ سے داغ لگے ہوتے ہیں سو وہ سب دیکھا اور اس کے ساتھ جو موف کر رہا ہے اس مدر کے ساتھ مطلب فیمیل کے ساتھ جو موف کر رہا ہے اس کا گرینٹ سن ہے تو یہ جو ہے اب سٹی پہنچ چکی ہے اور اس کے اگلے نائز میں لہا ہے جو رہے جو کہتا ہے تاپی عشدہ ہی ساتھ وقت تو وہی منت بانترین ہے یا پسکتا ہی منتے والدین نے جا محoming کی دا تو دیکھا تھا کہتا ہم اسے جوش رہا ہی کسی طوالہ دقیقا کی دا تو جوش شخص دیا چاہر دا جو جو جرے یا رہا آخر یا رہا رہا دا سوہی دا چند چند چھم در لہائی بائی کتا دیر موان اس کی اگر ترانسلیشن دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاڑی آپ کو اس محالتی گھر کی طرف لے گئی جو اس کے بیٹے کی رائشگاہ تھا تو بڑی عورت ایک لمحے گبرا گی مجھے واپس لے چلے اس کی یہ سنٹنسز تھی اس نے اپنے پوتے کے لمبے چھوڑے کندے والی شخصیت کی طرف مڑتے ہوئے التجاہ کی وہ اس کی مدد کرنے یا اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے اور گھر میں داخل کرنے سے پہلے اسے دیکھ کر حوصلہ افضہ مسکرائے کیونکہ وہ خوفزدہ بھی تھا اور شرمندہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ اس پیاری جاہل عورت کے لئے جو اس کی نانی تھی اور اب اس نے اپنی سوتیلی ماں کی حکارت امیز نظروں سے اسے بچانے کے لئے اپنے مضبوط جوان بازوں کو سوکے ہوئے فریم کے گرد رکھا اب لائک آئی سیڈ کے یہ جو مدر ہے جسے لائک اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے اس کی بیٹے نے لائک دو شادیاں کی ہیں ایک جو ہے اس کی جو ایک بیوی ہے وہ گاؤں میں ہے اور ایک شہر میں ہے تو جو شہر میں ہے اس کا جو رویہ ہے اپنے شہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے مطلب شہر کون ہے وہ جو بیمار ہے اور بیمار سے ملنے کون آ رہی ہے اس کی مدر سو مدر کو جو کمپنی دے رہا ہے اس کا گرینڈ سن ہے مطلب جو بیمار ہے اس کا بیٹا لائک اس مدر کی کیا ہوا گرینڈ سن ہوا تو اس کو کمپنی دے رہا ہے اب یہ گرینڈ سن جو ہے اس کی بھی اپنے جو سٹیپ مدر ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی تو یہ اپنے دادی کو مینز اپنے دادی کو جو ہے سٹیپ مدر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہلیتے کوشش کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ بڑی عورت ایک بار جب وہ گاڑی سے باہر اور سیڈیوں سے اوپر گئی تو ہمت ہوگی کہ اگرچہ وہ چوٹی اور سکڑ گئی تھی وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے کام کی پھٹی ہوئی انگلیوں کو اپنی ساڑی کے تیہوں میں چھپا کر چل رہی تھی اس کی چپلے ماربل کے فرشوں پر تلک رہی تھی اور اس کی چابیوں کا بڑا گچہ جھول رہا تھا اس کی ساڑی کے آخر میں گراسا مدر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نیکس لائن میں پھر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہیں سینٹینسز دائی کا گر اس کا ہم اردو ترجمہ دیکھیں لیکن اگرچہ باہر کی دنیا کے سامنے اس نے کافی تصویریں بنا کر پیش کی پھر بھی اس کا دل اس کی چاہتی کے اندر زور سے دڑک رہا تھا میں کتنی بے عزت ہوں like she said کہ what a disgrace میں کتنی بے عزت ہوں اس نے افسوس سے سوچا میرے بیٹے کے لئے جس نے اس عظیم شہر میں اپنا نام روشن کیا میں کیوں آیا مطلب میں کیوں آئی why میں کیوں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھے تو اس بیٹے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بیٹے نے کیا کیا تھا اپنی ماں کو چھوڑ کے شہر کے طرف موک کیا تھا تو شہر آکے اس نے جو ہے نام تو کمالیا نام بنا لیا دولت کمالی سب کچھ کر لیا لیکن اپنی ماں کو پیچھے چھوڑ کے مطلب گاؤں میں چھوڑ کے تو ماں جو ہے ایک قسم کے like disgrace feel کر رہی ہے کیوں فیل کر رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بیٹے نے تو نام بنا لیا لیکن میں یہاں آکے مطلب میں یہاں کیوں آگئی اب یہاں یہ کیوں آئی تھی اس کو لینے کے لیے مطلب گرینٹ سن گیا تھا جو پوتا تھا اس کا وہ گیا تھا اس کو لینے کیونکہ اس مدرک جو ہے بیٹا بیمار ہے اور وہ شہر میں پڑا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے اس نے اچھا شہر میں آکے اس نے پیسہ کمالیا دوسری شادی کر لی اور اب وہ بیمار ہے تو وہ ماں کی خواہش مطلب بیٹے کی یہ خواہش تھی کہ ماں سے ملنا ہے تو پھر اب یہ جو ماں ہے یہ پہنچ چکی ہے اور اگلے لائنز میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں تو کرائی واس میوزک تو ہر ایر forgoting her shame and her fear she followed her grandson as fast as her ill short feet would allow towards the room from where last sweetest of sounds was coming again and yet again ماں ماں اس لائنز کا مطلب یہ ہے کہ ماں اس کے کانوں میں رونا موچ کی تا اپنی شرمندگی اور خوف کو بھول کر وہ اپنے پوتے کے پیچھے جتنی تیزی سے اس کے کمزور پاؤں اجازت دے گی اس کمرے کی طرف چل پڑی جہاں سے وہ میٹی سی آواز بار بار آ رہی تھی ماں 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 اب وہ میٹی آواز مطلب کون نکال رہا تھا اس کا بیٹا بیٹا کون ہے بیمار ہے روح میں پڑا ہے اور اس کے جو ہے مو سے یہی آلپاز نکل رہے تھے ماں 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 اور گرینڈ سن کس کا بیٹا ہوا اس بندے کا بیٹا ہوا جو بیمار ہے اور گرینڈ سن پھر یہ جو ماں ہے یہ اس کی دادی ہوئی so it means اب ماں اور بیٹے کی ملاقات ہونے والی ہے but یہ چیز آپ نے ریمیمبر کرنی ہے کہ جو بیٹا ہے وہ بیمار ہے ابھی تک اس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی جو بھی سٹوری میں جو ٹویسٹ کر رہا ہے وہ کون ہے ایک تو اس بندے کی بیوی ہے اور دوسرا اس کا جو گرینڈ سن ہے وہ سارا کام کر رہا ہے مطلب اپنے دادی کو اپنے بیٹے سے ملوانے لے کے آیا ہے اور اس کے بعد اگلے لائنز میں کیا ہوتا ہے but as she reached the bed the world woman stopped shy surely that aged man with not her son surely that face so bloated with good living and ugly now in its agony was not the face of the bonnie boy she had kissed so often surely so in lines میں یہ کہا گیا ہے لیکن بستر پر پہنچتے ہی بڑیا شرما کر رہ گئی رک گئی مطلب جو بڑی عورت ہے جو ماں ہے وہ شرما کر رک گئی یقیناً وہ بڑا اس کا بیٹا نہیں تھا یقیناً وہ چہرہ اچھی زنگی سے اتنا پھولا ہوا اور اب اپنی آزیت میں بدصورت تھا کیا وہ بونی لڑکا کا چہرہ نہیں تھا جسے وہ اکثر چومتی رہتی تھی بے شک مطلب یہ اگل اس بندے کا کریکٹر شک کیا گیا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو ماں چھومتی تھی اور ماں پیار کرتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں کو بلا کے شہر آکے گر بنا کر شادی کر لی اور دولت کمالیا لیکن اپنی ماں کو بلا کے اسی طرح اب جو مدر ہے اس کی تنکنگ یہ ہے مطلب وہ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے کہ یہ تو وہی ہے مطلب بھوڑا ہو چکا ہے اور یقیناً وہ چہرہ اچھی زندگی سے اتنا پھولا ہوا اور اب اپنی آذیت میں بچصورت تھا کیا وہ بھونی لڑکا کا چہرہ نہیں تھا جسے وہ اکثر چومتی رہتی ہے یا چومتی رہتی تھی بے شک اب اس کے پوتے نے اس سے بے سبری سے آگے بڑھایا اس کے پاس بیٹھو اس نے زور دیا مطلب اس سے بات کرو اس سے بتا دو کہ تم یہاں ہو ابیسلی لائک گرینڈ سن کون ہے یہ اس کا فادر ہے جو بیمار ہے یہ اس کا فادر ہے تو گرینڈ سن اپنی دادی کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو بتاؤ کہ میں موجود ہوں اسے بات کرو بدن ہر اون بگین ٹو سٹروک اٹھ تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے ماں اس آدمی نے پھر سے فریب میں فکارا بڑی عورت نے بے بسی سے اپنے ارد گر دیکھا اور سیدھی اپنی بیٹے کی دوسری بیوی کی دنزیا نظروں میں ان کے اندر موجود تانوں نے اس کی عورت کے مزاج کو بڑکا دیا اور اب اس ڈر سے کہ اس کے کام کے گسے ہوئے ہاتھ ان کی غربت اور جاڑ جنگکار کی کہانی سنائے گئے اس نے انہیں اپنے ساڑی کی تیہوں سے نکالا اور مرد کا بولڈ ہاتھ اپنے اس سے جو ہے اس کو مار دیا تھا سو اٹ مینز اب یہاں پہ جو بندہ بیمار ہے اس کی جو بیوی ہے اس کا کریکٹر شو کیا گیا ہے کہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بیہیوئر ہے وہ اس لڑکے کے مدر کے ساتھ کیسا ہے مطلب وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے اب اگین ماں کے بارے میں بتایا گیا ہے اب ماں جو ہے اسے بولنے لگی ہے اس پر اس کے گوشت کا لمس اس کے غیر فحال زچگی کو زندہ کر رہا تھا یہ اس کا بیٹا تھا ہاں اس کا بیٹا اس کے گوشت کا گوشت اس کے خون کا خون اور اسے اس کی ضرورت تھی اپنی عذیت کی اس گڑی میں اس کی اشد ضرورت تھی بلو اس نے آہستہ بلو اس نے اسے آہستہ سے مارتے ہوئے دور آیا سو اٹ مینز اب جو مدر ہے اپنے بیٹے کو کس نام سے بلاتی تھی بلو کے نام سے اب وہ اس کے ساتھ بیٹی ہے اور جو بیٹا ہے وہ سویا ہوا ہے کیونکہ بیمار ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے اسے کیا بول رہی ہے بلو مینز اس کے جو نک نیم ہے اس سے بلائے جا رہا ہے سو اٹ مینز اس میں لائک ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جو کریکٹر ہے جو بیمار کریکٹر ہے اس کا نام کیا ہے بلو باقی ہمیں پتا جو بلو ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور بیٹا کون ہے وہ بیٹا جو اپنی دادی کو لینے گاؤں گیا تھا اور اب وہ جو ہے لائک جو مدر ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے آ گئی ہے اور اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے کہ بلو شی ریپیٹی سٹاکری ہم جنٹلی مینوال اب ان نائنز کا مطلب یہ ہے آہ like the man struggled for consciousness but the drugs had dulled his senses and he sailed on their cotton wool clouds and in this semi-conscious state he was a child again with his mother beside him soothing him as she had done so often in his babyhood سو یہاں پہ جو پہلے پیرگراب پہ اس کا اگر ہم مطلب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہوش تنبالنے کے لئے جو دہت کر رہا تھا لیکن منشیات نے اس کے ہاؤس کو خاک میں ملا دیا تھا اور وہ اپنے روئی کے بادلوں پر چل پڑا اور اس نیم بےہوشی کی حالت میں وہ پھر سے ایک بچہ تھا اس کی ماں اس کے ساتھ تھی اسے سکون بخشتا تھا جیسے کہ اس نے بچپن میں اکثر کیا تھا اب اگین وہ کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بیمار ہے مطلب وہ ابھی تک نہیں جا گا اب اگلے لائن میں کیا کہتا ہے ماں 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 وہ دراتا چلا گیا اور اسے ایک ہی لفظ میں جواب دیتی رہی مطلب اس کی جو ماں ہے وہ ایک ہی لفظ میں جواب دیتی رہی بلو 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 سے جیسے پیش اگلے اور اس نے مطلب دیتی رہا نہیں کیا جیسے ہر ہے اور حیث تک بھی ایک اپنی جو ہی اس فوری اس کو یہ مسئلہ ہرہ تھی سے کچھ لے جو پھر!!!! اپنے در هذا اپنے در ہیو اپنے در تھے ڈیلے اپنے درہ اپنے دیتی اپنے کونے اندر ہوا اور پیس دیتی رہا اندرہ توہ کو صورہ and safe and wanted just the way he was being wanted in his childhood within his mother's arm and comforted the man slept تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے اور یہی وہ سب تھا جو دوسرے سن سکتے تھے اور پھر بھی گویا ان دونوں نے ایک دوسرے سے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا گویا تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی اور ماں اور بچہ پھر سے ایک ہو گئے اس آدمی نے اس کے روح میں سکون اور شفاہ محسوس کی اسے سکون بوشا اور اس کے موت کے خواب کو دور کیا لیکن سب سے بہتر اس کی مرنے کی خواہش ایک بار پھر اس نے گرم شہوت انگیز اور محفوظ محسوس کی اور مطلوب تھا ہاں مطلوب تھا جس طرح وہ اپنی ماں کے گود میں اپنے بچپن میں مطلوب تھا اور تسلیدی آدمی سو گیا یہاں پہ جو بیٹا ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ مطلب اس نے مرنا تھا مطلب وہ ڈیت کی خواہش کر رہا تھا لیکن ماں نے جو ہے like obviously mother is mother ماں جو ہے اسے حسلہ دیتی رہی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں نے مرنا ہے وہ خواہش اس کی ختم ہو گئی اور ماں جو تھی پھر لائک اسے کمفار دیتی رہی اور پو آدمی دوبارہ سو گیا تھا اور اس نے مرنا ہے اور اس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے کہ وہ دن رات سوٹا رہا اس کے بیٹے کی بات چل رہی ہے کہ وہ دن رات سوٹا رہا سیت مند شفاہ بخش نیند جیسا کہ اس حملے کے بعد اس حملے کے بعد سے نہیں آیا تھا ڈاکٹروں اور نرسوں نے خوشی سے سر ہلایا یہ جو کرائیسز ہے وہ ختم ہو گئے ہیں ماہر نے کہا میں جو سپیشلسٹ ہے اس نے یہ کہا وہ زندہ رہے گا it means کہ ماں کا اتنا بڑا اثر ہے کہ جو بیٹا ہے وہ موت کے قریب تھا اور مرنے کی خواہش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے ماں کو دیکھا اور پھر اس کے جو مطلب جو سپیشلسٹ تھے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ now he will live کہ وہ زندہ رہے گا so اب یہاں پہ ان لائنز میں جو مدر ہے وہ اپنے فیلنگز کو جو ہے شو کر رہی ہے سو وہ کیا کہتی ہے اللہ کا شکر ہے جو فیمیل ہے جو بڑی عورت نے اس نے روتے ہوئے کہا جیسے اس کے گالوں پر آنسو بے رہے ہو لیکن اس نے اپنی ساڑی کے کنارے سے انہی جلدی سے مٹا دیا اور ایک بار پھر اسے اپنی کتہیوں کا احساس ہوا وہ اس حقیقت کہ وہ گھر میں چٹائی پر پیٹھی ہوئی چار پائی پر ٹانگیں لگائے بیٹھی تھی لیکن وہ اب اپنے لیکن وہ اب اپنے آپ سے گبراتی نہیں تھی اور جب اس کا پوتا اسے آرام کے لئے دوسرے کمرے میں لے جانے آیا تو وہ فخر سے چلی گی کیا وہ ایک عظیم انسان کی ماں نہیں تھا اور کیا وہ اپنی مسئبت میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا اور اس کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے موت کی وادی سے زندہ کر دے تو یہ کچھ کوسٹنز بھی ہے اب یہاں پہ جو مدر ہے وہ اپنے بیٹے سے مل گئی ہے اور بیٹے نے اسے بات بھی کی اور تو جب بات کی اور بیٹے کی لائک جو وش تھی کہ مرنا ہے مطلب جو ڈیت کی وش کر رہا تھا وہ وش اس کی ختم ہو گئی سو اب کچھ یوں ہے کہ ہم سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مطلب ماں کا اتنا پاور ہے کہ جو بندہ موت کی خواہش کر رہا تھا وہ خواہش اس نے اس کی ختم کر دی اور یہ کیوں ہوا کیونکہ ماں جو ہے ماں کو دیکھتے ہی اس لڑکے نے جو آدمی تھا اس نے سکون محسوس کیا اور وہ جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہونے لگی even جو سپیشلیس تھا وہ یہ کہنے لگا کہ مطلب وہ زندہ رہے گا جو سکتے ہیں وہ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں کیونکہ وہ طویل طویل جو کسی کے بعد تھک چکی تھی اور نہ بستر کی نرمی اور نہ ہی ماحول کی عجیب و غریب کے پیتی سے پریشان کر رہی تھی اور خالص صبح وہ خوش دل سے بیدار ہوئی اور بے سبری سے انتظار کرتی رہے کہ اسے دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس رہنے دیا جائے سو لائک جب ہم نے سٹارٹ میں یہ ویڈیو کے جو فرسٹ سلائیڈ میں جو ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی تو فرسٹ سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ماں تھی وہ شہر تو پہنچ گی لیکن شہر کے جو حالات تھے وہ اسے اچھے نہیں لگے ایک غلازت تھی لوگ مطلب پان وغیرہ کھاتے تھے اور یہ جو بیلڈنگز وغیرہ تھی بڑی بیلڈنگز تھی لیکن گندی بیلڈنگز تھی تو یہ ماں جو ماں تھی وہ یہ چیزیں لائک اس مطلب اسے یہ چیزیں پسند نہیں آئی اب جب وہ اپنے بیٹے سے ملی تو وہ جو مدر تھی وہ یہ سب کچھ بلا بیٹی اور وہ بے سبری سے انتظار کری تھی کہ کب صبح ہو جائے اور کب وہ اپنے بیٹے کے پاس دوبارہ رہنے کے قابل ہو یا دوبارہ اس کے پاس جائے اس کے ساتھ رہے کیونکہ ماں جو تھی وہ سپریٹ ہو گئی تھی ایک اللہ گروم چلی گئی وہاں اس نے سونا تھا اور اس کے بعد اگلے لائنز میں دوپیر کا وقت تھا جب اس کا پوتا اسے اپنے پاس لے گیا نرس نے اسے سپنج کیا تھا اور وہ نین سے ساپ اور تازہ لے گیا درد کی تمام لکی رہے ہموار ہوگی وہ بڑی عورت اس بونی لڑکے کے ایک جلک دیکھ کر خوش ہوئی اور جو وہ کبھی رہا تھا جو مدر تھی اس نے اپنے بیٹے کی جلک دیکھی اور اس جلک کی وجہ سے وہ جو تھی خوش ہو گئی تھی بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں ان کا مطلب یہ ہے لیکن جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظرے اسے اندر نہیں لے گئی اس کے بجائے وہ سیدھے اس کے پیچھے نوجوان عورت کے پاس گئے میں اب بہتر ہوں ناز اس نے کمزور مگر خوش دلی سے کہا اور میں اس بیماری کو چاٹنے جا رہا ہوں جیسے کہ میں نے ماضی میں بہت سی رکاوٹیں چھٹائی ہے یا چاٹی ہے سو اب ناز اور اس کے جو شہر ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا اس کے شہر کون ہے ناز کے وہ بیمار ہے اور وہ یہی بتا رہا ہے کہ اب میں ٹھیک ہونے والا ہوں کیونکہ اس نے اپنی مدر کو دیکھ لیا ہے اور جو اس کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہونے والی ہے اور ان لائنز کا مطلب یہ ہے شش ہاں اس نے نرس کو تسلی دی نرس نے نرس کو تسلی دی اور تقریبا فاتحانہ طور پر نوجوان عورت نے بزرگ کو ایک طرف دکیل دیا اور بستر پر جا کر اپنے شہر کے بالڈیڈ ہیڈ گنجے سر پر جا کر اپنے شہر کے گنجے سر کے اوپر ڈائے سے کھس کیا میں آپ کے لئے بہت پریشان ہوں ڈارلنگ اس نے انتہائی نرمی کے لجے میں کہا سو اٹ مینز جو ناز ہے اس کا کریکٹر اپنے لائک اس کا جو بہیوئر ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ اچھا نہیں تھا لیکن اب اس کے سامنے ماں تھی تو اس لئے یہ کچھ اوور ایکٹ کر رہی تھی اور اپنے شہر کو یہ بتا رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مطلب اس سے جو ہے کس وغیرہ کر کے اب اس کے بالڈ ہیڈ پر کس کر کے اور اس طرح یہ سینٹنسز بول کے تاکہ اس کا جو ایمیج ہے وہ اب مطلب وہ جو فیمیل کڑی ہے مطلب جو ماں کڑی ہے اس کے سامنے بہتر ہو اور ان لائنز میں یہ کہا گیا ہے سو ان لائنز میں جو گرینڈ سن ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا کہتا ہے بڑی عورت دروازے پر کڑی رہی ایک بار پھر اس نے اس خباستت کا علم ہوا اور وہ شرمندہ ہوئی لیکن اس کے پوتے نے اسے آگے بڑھایا اور اسے بستر پر لے گیا اببہ اس نے کہا مطلب وہ جو لڑکا ہے وہ اپنے ابو سے یہ کہہ رہا ہے کہ اببہ پھر اس نے کیا کہا دادی یہاں ہے وہ پچھلے تین دنوں سے مسلسل آپ کے پاس ہے اب دادی کون ہے وہ اس کی مدر ہے جو بیمار ہے اس کی مدر ہے تو جو لڑکا ہے وہ اپنے فادر سے یہ کہہ رہا ہے جو گرینڈ سن ہے وہ اپنے جو ہے مطلب دادی جو ہے اس کے ساتھ ہے جو لڑکا ہے وہ اپنے فادر سے یہ کہہ رہا ہے کہ دادی ہے وہ پچھلے تین دنوں سے یہاں ہے مسلسل آپ کے پاس ہے اور آپ نے اب اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور اگلے لائنز میں پھر کیا کہا کہا ہے وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے خوش اسروبی سے سلام کیا لیکن اس نے اس کے آنکھوں میں شرمندگی محسوس کی جب اس نے اپنے بوسیدہ کپڑے اس کے کام کے گسے ہوئے ہاتھ اس کی جوریا اور اس کی عربت اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے اپنے خوبصورت گمبیر بیوی کے سامنے کیا خوپنات ساتھ پیش کرنا ہوگا وہ الفاظ کے نقصان پر ہاموش کڑی رہی اب وہ جو بیٹا ہے وہ اپنے ماں کو اس نے سلام کیا لیکن وہ شرمندگی بھی محسوس کر رہا ہے کیونکہ ماں کو اس نے چھوڑ کے شہر موف کیا تھا اور شہر میں آ کے پھر اس نے کبھی بھی گاؤں کی طرف موف نہیں کیا تھا تو اس نے سلام کیا اور اس نے شرمندگی فیل ہو رہی تھی اور ماں کے جو حالات تھی اس کو دیکھے یہاں پہ جو چیزیں منشن کی گئی ہے اس کی جوریا اور اس کی غربت اس کو دیکھے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے اپنی خوبصورت کبیر بیوی کے سامنے کیا خوپنا کذات پیش کرنا ہوگا مطلب اس کی بیوی بھی تھی سامنے اور God be thanked she said at last یہاں ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ God be thanked she said at last خدا کا شکر ہے اس نے آخر میں کہا بیٹو اس کی بہو نے بے رحمی سے نہیں کہا اسے بیٹ کے ساتھ خوالی وکر کرسی پیش کرتے ہوئے کہا جب وہ خود بستر پر بیٹھی تھی ان پر ایک ناگوار خاموشی چاہ گئی بڑی عورت نے کچھ سمجھدار کہنے مطلب کچھ ایسی چیزیں کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے دماغ میں بادل چاہ گئے اور وہ جو کچھ کر سکتی تھی وہ بار بار دوراتری خدا کا شکر ہے it means اب وہ جو ڈاٹر انلا ہے مطلب جو یہ بندہ جو بیمار ہے اس کی جو دوسری بیوی ہے تو اس کے کریکٹر کے بارے ناز وہ بیستی جو ناز ہے اس کے کریکٹر کے بارے بتائیں تو وہ پھر کچھ ایسا رییکٹ کر رہی ہے خود جو ہے بیٹ پہ بیٹی ہے اور جو ساس ہے اس کو کسی اور جگہ بیٹایا ہے تو یہ جو ہے ایٹیٹیوٹ لائک ایک بیہیوئر جو ڈاٹر انلا کا ہے اپنے ساز کے ساتھ وہ شو کیا گیا ہے اور ان لائنز میں یہ کہاں گیا ہے اور ہوا جیسے کہ اس نے کیا اس نے اپنے آپ کو گھوز دیا اپنے آپ کو اس حد سے زیادہ مذہبی جاہل کی طرح برطاو کرنے پر لانت پیجی جیسے اس کے بیٹے کی بیوی سوچ دی تھی اور نہ ہی اس کے بیٹے نے اسے آرام دینے میں مدد کی درحقیقہ تیسا لگتا تھا کہ وہ کپی اس کی موجدگی میں بیچین اور بیچین اور بیچین تھا اور جب اس نے اپنی جوان بیوی کے ساتھ گرم جوشی بڑی مسکرہت کا مشاہدہ کیا تو ماں کو اچانک معلوم ہوگا کہ اس کا کام ہو چکا ہے اور اس کی موجدگی ضرورت سے اور موجدگی ضرورت سے زیادہ ہے سو لائک جو بندہ بیمار ہیں اب جو مدر ہیں وہ سب کچھ اسے پتا چل جاتا ہے ماں اگر اللی ٹریڈ بھی ہونا تو وہ بہت کچھ جان لیتی ہے تو مدر جو تھی لائک جو لڑکے کی مدر تھی جو بیمار تھا اس کی جو مدر تھی اسے پتا چل گیا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے یعنی جو اس کی بیوی ہے ان دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ماں نے یہ سوچا کہ اب میری ضرورت تو ہے یہاں زیادہ ہے مطلب میں نے واپس گاؤں کی طرف موو نہیں کرنا اور ان لائنز میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ لہٰذا جب نرس انہیں بتانے آئی کہ مریض کو اب آرام کرنا چاہیے تو اس نے خود سے کہا کہ اسے گاؤں واپس آنا چاہیے میں یہاں اب جو مدر ہے لائک سٹریم اپ سیلپ کانشیسنس کی بات کی گئی ہے سٹریم اپ کانشیسنس ساری سٹریم اپ کانشیسنس کی بات کی گئی ہے لائک جو مدر ہے وہ اپنے ساتھ مطلب اپنے تاؤٹس اس کے یہ تھے کہ میرے بیٹے کو واپس گاؤں آنا چاہیے اور میں جو ہوں یہاں تین دن سے مسلسل بیٹی ہوں اور اگر میرا بیٹے واپس آ بھی جائے تو اسے گاؤں میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے تو یہ باتیں مطلب اس کے مائنڈ میں جو مدر ہے اپنے بیٹے سے ریلیٹڈ اس کے مائنڈ میں یہ باتیں چل رہی تھیں اب یہاں ناز کے کریکٹر کے بارے میں ناز کیا کہتی ہے اپنے شہر کو جو ہے گلاب کہتی ہے like نہ روز نہ گلاب سو جاؤ ڈارلنگ اس نے اپنے شہر سے کہا میں تمہاری ماں کو رخصت کروں گا یا کروں گی اور یقیناً وہ دوبارہ آئے گی so it means اب مدر جو ہے وہاں واپس دیانت چاہتی ہے اور جو ناز ہے وہ کیا کہتی ہے اپنے ہزبنٹ سے کہ آپ سو جائے میں جو ہوں تمہاری جو مدر ہے یا میری ساس ہے اس کو جو ہے رخصت کروں گی اور ان لائنز میں پھر یہ بتایا گیا ہے بڑی عورت نے بڑی مشکل سے کرسی سے اٹھی کیونکہ اچانک اس کے جسم کی ایک ہڈیر زخمی ہو گی اور اس کا دل دکھ رہا تھا تقریباً اتنا ہی در تھا جتنا اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کے موت کی دن ہوا کیونکہ اس احساس تھا کہ اس کے پہلے بچے کو اس کی مزید ضرورت نہیں ہے تو جو مدر تھی اب وہ اٹ گئی ہے لیکن لائک انڈ ہر ہرٹ ایکٹ بون ان ہر بوڈی ہرٹ مطلب جو ہڈیو اغیرہ ہے جو بڑے ہوتے پھر ان کو پرابلم آتی ہے جسم میں درد ہونا یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو لائک سیم یہ جو فیمل تھی وہ بھی یہی فیل کر رہی تھی جو مدر تھی وہ بھی یہی فیل کر رہی تھی لیکن اس نے یہ بھی سوچا کہ اب شاید میری ضرورت یہاں نہیں ہے مجھے واپس گاؤں موف کرنا چاہیے اس کے بعد ان لائنز میں یہ کہاں گیا ہے لیکن ساڑی کو اپنے سر کے گرد مضبوطی سے کینچتے ہوئے اس نے اپنی چوٹی نظروں سے اس کے چہرے پر جانکا اللہ آپ کو دوبارہ سے کامل عطا فرمائے وہ میرا بیٹا شامل کرنے سے پہلے ایک لمحے ہچکچائی اور پھر وہ اپنے کڑوے آنسوں کو کاٹتی ہوئی کمرے سے باہر اپنے پوتے کے بیچے چلی گئی اٹمینز اب جو مدر ہے وہ موف کرنا چاہتی ہے گاؤں کی طرف اور اس نے اپنے بیٹے کو دعا دی جو بیمار ہیں اب ان لائنز میں پھر کیا بتایا گیا ہے لیکن جب وہ سنگ مرمر کی چھوٹی سیڑیو سے نیچے چلی گئی امیر پردو اور قیمتی فینٹنگ سے گزر کر اس کے دل کا غم کم ہونے لگا کیونکہ جس طرح وہ جانتی تھی کہ جس آدمی کو اس نے چھوڑ دیا مطلب اپنے بیٹے کی باہر چل رہی ہے کہ جس بندے کو مطلب اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا اسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں رہی وہ اس کی طرح جاہل اور بڑا ہے یہاں تک کہ وہ یقینی طور پر جانتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کشحال ادیڑ عمر آدمی اس کا لڑکا نہیں تھی جسے وہ اس کی ماں نہیں تھی مطلب جو بیٹا ہے وہ بھی اب اولڈ ہو چکا ہے اور جو مدر ہے وہ بھی اولڈ ہیں تو ماں کے پھر اگین یہی تورس ہوتے کہ اب میری ضرورت جو ہے اس کو نہیں ہے کیونکہ اس کا آلریڈی ایک بیٹا بھی ہے اور بیوی اس کے ساتھ ہے تو یہ وہاں سے پھر موف کرتی ہے اور ان لائنز میں یہ کہا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہماری ٹیکسٹ کی انڈنگ بھی ہوتی ہے تو انڈنگ میں کیا ہوتا ہے یہ جو سٹارٹ لائنز ہے اسے اپنی عذیت کے علاوہ کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور اسے تسلیح اور تسلیح کے علاوہ اس کی قریب ہونے کی کبھی ضرورت نہیں ہوگی بہت ہی خوبصورت لائنز ہے بیٹے کو ماں کی ضرورت کب پڑی جب وہ بیمار ہو گئے ایون جب وہ کامیاب تھا اور کامیاب ابھی بھی ہے لیکن اپنی ماں کو اس نے کبھی بھی اپنی کامیابی میں انوالب نہیں کیا جیسے ہی وہ بیمار پڑا تو اس کے لیے مطلب اس نے پھر اپنی مدر کو ملایت اپنے گاؤں سے اور یہ جو لاسٹ لائن ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے عزت کے ساتھ اس نے اپنے پوتے کو گاڑی میں اس کی مدد کرنے کی اجازت دی اور اتنی سیدھی اور سیدھی جتنی وہ بڑے کمپاؤنڈ سے باہر نکل کر سٹڑکوں پر نہیں جا سکتی جب وہ شہر کو پیچھے چھوڑ کر کلے سہن میں پہنچے تو اس نے اپنی ساڑی کے تہو سے اپنے کام کی گسے ہوئے ہاتھ نکالے تقریباً فاتحانہ انداز میں اس نے انہیں اپنے سامنے رکھا اور اپنی چھابیوں کو بندال تک پہنچ کر ہر ایک پر پیار سے انگلی اٹھائی جب گاڑی اسے واپس گاؤں لے گئی جہاں اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا سو انڈنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جو مدر ہے وہ واپس کدھر موف کرتی ہے اپنے سٹی موف کرتی ہے سوری اپنے گاؤں موف کرتی ہے اور اس طرح یہاں پہ جو ہے جو سٹوری ہے اس کی انڈنگ ہو جاتی ہے سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن یہ ویڈیو کو سمجھنے سے پہلے آپ نے وہ پہلی ویڈیو دیکھنی ہوگی تب ہی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ پتا چل جائے گا کہ کون کون سے کریکٹرز اس میں انوالو ہیں سو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور نیکسٹ